سٹوڈنٹس یہاں پر ہم ٹیسٹ پرفارم کریں گے فور ہائیڈروجن، کابن ڈائوکسائیڈ اور اممونیا گیس کے لئے ٹھیک ہے یہ دین گیسز ہیں یہ ہمارے پاس کلرلیس گیسز ہوتی ہیں تو اگر ٹیسٹ ٹیوب میں یہ ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کون سی گیس ہمارے پاس موجود ہے اس کے لئے ہم یہاں پر ٹیسٹ دیکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپریٹس کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمیں لیٹمس پیپر چاہیے ہوگا ٹیسٹ ٹیوب چاہیے ہوگی اس کے لئے مہت سٹک یہ مین چیزیں ہیں اس کی طرح ہمیں بیگر بھی چاہیے ہوگا اور ہمیں ڈیلیبری ٹیوب بھی چاہیے ہوگی جیس طرح کیمیکلز جو یہاں ریکوائیڈ ہیں کون کون سے ہوں گے لائم وارٹر ہمیں چاہیے ہوگا کالرلیس سلوشن ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پرپیئر امونیا یعنی امونیا گیس ہم نے پرپیئر کی ہوگی کاربن ڈائوکسائیڈ گیس پرپیئر کی ہوگی اور ہائیروشن گیس پرپیئر کی ہوگی ٹیسٹ ٹیوب میں یہ ہم تھوڑی تھوڑی پرپیئر کر لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس تینوں کالرلیس گیس جب یہ ٹیسٹ ٹیوب میں ہمارے پاس موجود ہوں گے اور اوپر کارک لگا دیں گے تاکہ یہ اسکیپ نہ کریں تو ان کے اوپر ہم ٹیسٹ پرپیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مٹیریلز ریکوائر ہوں گے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں پروسٹیجر اب جس طرح سے ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ٹیوب ہوگی ٹھیک ہے اس کا یہ ٹیسٹ ٹیوب کا اوپر ماؤت ہے اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہمارے پاس ہائیروشن گیس ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر ہائیروشن گیس ہے اور ہمیں پرفارم کرنے ٹیسٹ کہ ہمیں کنفرم ہو چاہے کہ اس کے اندر ہائیروشن گیس ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک جو گلوئنگ سپلنٹ یا ہم کہیں جلتی ہوئی مارچس کی تیلی اس کے قریب لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نا جب یہ جلتی ہوئی مارچس کی تیلی اس کے پاس آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پاپ کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی اس کو ہم خریب لے کر آتے ہیں دیکھیں پاپ کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ٹھیک ہے تو یہ کیا کنفرم کرتی ہے اس سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ ایک پاپ کی ساؤنڈ چوئے اور ایک ایک ایکسپلوشن سا ہوا تھا اس سے ہمیں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس میں کیا موجود ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہائیروشن گیس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمارے پاس کنفرم ہو جائے گی ہمارے پاس observation کیا آئی کہ ہمارے پاس ایک سکویکی پاپ ساؤنڈ آئی ٹھیک ہے یہ سکویکی پاپ ساؤنڈ آئی تھی اس سے ہمیں پتا چل کے کنفرم ہوگا کہ یہ ہائیروشن گیس ہے تو بیسیکل ہوا کیا ہے کہ یہ جو یہ تیسٹ ٹیوب ہے اس میں ہائیروشن گیس نے اوکسیجن کی پریزنس میں برن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا چیز بن گئی ہم دیکھ لیے تھے تیسٹ ٹیوب میں نیچے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ واتر ڈراؤپ ہے یہ تیسٹ ٹیوب میں ہمارے پاس واتر بن گئی ہے ٹھیک ہے ایج ٹو او کی یہاں پہ formation ہوئی ہے اب ہمارے پاس ایک تیسٹ ٹیوب موجود ہے اور اس کے اندر ہم نے identify کیا کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے کاربن ڈائوگسائیڈ گیس موجود ہے یہ بھی colorless گیس ہوتی ہے تو ہمیں دکھائی تو نہیں دے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس میں کاربن ڈائوگسائیڈ گیس جو ہے وہ اس میں جمع کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کنفرم کرنا ہے کہ اس کے اندر کاربن ڈائوگسائیڈ گیس ہی موجود ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ گلوئنگ سپلنٹ اس کے پاس لے کر آئے تو دیکھیں وہ extingوش ہو گئی یعنی کہ یہ جو جلتی ہوئی مانچس کی تیلی تھی جیسے جل رہی تھی جب یہ مانچس کی تیلی جیسے ہم کاربن ڈائوگسائیڈ گیس کے پاس لے کر آئے فوراں سے کاربن ڈائوگسائیڈ گیس نے کیا کیا اس کو بجھا دیا ٹھیک ہے تو اس سے فوراں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو گیس یہاں پر موجود ہے وہ کونسی گیس موجود ہے کاربن ڈائوگسائیڈ گیس موجود ہے کیونکہ یہ فائر ایکسٹینگوشنگ گیس ہوتی ہے پھر ہم ایک اور ٹیسٹ کر لیں گے یہاں پہ یہاں ہم کیا کریں گے کہ ایک بیکر لیں گے اور بیکر کے اندر ہمارے پاس لائم واتر موجود ہوگا کلیر سولوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لائم واتر کا وہ ہم نے اس کے اندر لیا ہے یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ ایک ڈیلیوری ٹیوب ہم نے اٹیچ کی ٹھیک ہے اور یہاں سے کاربن ڈائوگسائیڈ گیس جو ہے وہ اس کو یہاں سے انٹر کیا جیسے کاربن ڈائوگسائیڈ گیس کو ہم یہاں سے انٹر کریں گے اندر جو لائم واتر ہے وہ ملکی ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائم واتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلشم ہائٹر اوگسائیڈ کا سولوشن ہے یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا ملکی ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اور اب یہ ہمارے پاس کیا یہاں پر آ جائے گا یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ ملکی ہو گیا ٹھیک ہے تب ہی ہمارے پاس جہاں پر کیا آیا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو کلچیم ہائیڈروکسائیڈ کا سولوشن تھا یا ہم کہتے ہیں لائم ووٹر تھا وہ کیا ہو گیا ہے ملکی ہو گیا کیونکہ اس کے اندر اب کلچیم کاربونیٹ کی فورمیشن ہو گئی ہے تو یہ دو ٹیسٹ کیا شو کرتے ہیں یہ دونوں ٹیسٹ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیس پروڈیوز ہوئی تھی یا ہمارے پاس جو ٹیسٹ ٹیوب میں گیس پروڈیوز موجود تھی وہ کون سی گیس تھی وہ ہمارے پاس کابن ڈائوکسائیڈ گیس تھی ٹھیک ہے تو وہ کنفرم ہو جائے گا ہمارے پاس یہ دونوں ابسورویشنز یا یہ دونوں ٹیسٹس ہیں وہ کنفرم کریں گے کابن ڈائوکسائیڈ گیس کی پریسنس کو تھرڈ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ ٹیوب جو موجود ہے اس کے اندر ammonia gas موجود ہے ammonia کی اپنی ایک strong سی smell ہوتی ہے ammonical smell ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی ہوتے ہیں تو اس سے تو سب سے پہلے پہلے ہی test ہو جاتا ہے ہمیں identify ہو جاتا ہے کہ ammonia gas جو ہے وہ produce ہوئی ہے اور ایک اور test جو ہم کریں گے وہ کس سے کریں گے ہم یہاں پر litmus test کریں گے کیونکہ ammonia gas جو ہے basically یہ basic nature ہے ہم کہتے ہیں یہ basic properties رکھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم red litmus paper اس میں dip کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا blue ہو جائے گا دیکھیں اس کا color جو ہے red litmus paper کا color کیا ہو گیا blue ہو گیا ہے ایک moist red litmus paper اس کو ہم نے water سے moist کیا ہوا تھا اس کو گیلا ہلکا سا wet سا کر لیا تھا اور اس کو جب ہم نے dip کیا ammonia gas موجود تھی تو وہ کیا ہو گیا وہ blue color کا ہو گیا اس سے پتا چلا کہ ammonia gas ہے یہ بھی identify کر رہے ہیں ammonia gas کو یا ہم کہتے ہیں کہ confirm کر رہے ہیں ammonia gas کی presence کو اسی طرح ایک اور test کریں گے ammonia کو confirm کرنے کے لئے ammonia gas کو confirm کرنے کے لئے ہمارے پاس test tube میں ابھی ammonia gas موجود ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے hydrochloric acid جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس white fumes آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ white fumes جو ہے وہ کس چیز کے fumes ہیں یہ ہمارے پاس ammonium chloride کے یہ کیا ہیں fumes آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ammonium chloride کے fumes ہمیں confirm کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو gas produce ہوئی تھی وہ کونسی تھی ammonia gas تھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ammonia gas کا reaction ہوگا کس کے ساتھ hydrochloric acid کے ساتھ تو ammonium chloride بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور ammonium chloride کے white fumes جو ہیں وہ confirm کر دیتے ہیں کہ جو gas یہاں موجود تھی جس نے react کے hcl کے ساتھ وہ کونسی تھی ammonia gas تھی تو یہ دو test جو ہم نے دیکھے یہ کس کو confirm کر رہے ہیں یہ ammonia کی presence کو کنفرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں بتا چلا کہ ammonia gas present تھی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ چند tests perform کیے جن میں ہم نے دیکھا کہ hydrogen gas کو کس طرح سے ہم confirm کرتے اس کی presence کو ہم نے ایک glowing splint کو hydrogen gas جس میں test tube میں موجود تھی اس کے پاس لے گئے تو squeaky pop کے ساتھ اس میں ایک explosion small explosion سا ہوا جسے ہمیں confirm ہوا کہ اس میں hydrogen gas ہے carbon dioxide carbon dioxide gas نے کیا کیا clear جو lime water تھا اس کو milky turn کر دیا ٹھیک ہے اور اس طرح ammonia کے ہم نے یہاں پہ test کیا دیکھے ایک تو ہم نے دیکھا کہ voiced red litmus paper جو تھا جب ہم نے ammonia gas containing test tube کے اندر اس کو اندر لے کے گئے تو جیسی وہ ammonia gas کے ساتھ contact میں آئی تو red litmus paper تھا وہ blue ہو گیا یہ بھی confirm کرتا ہے اس کے لئے ammonia کی strong ammonical smell ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جب ACL کے چند drops ڈالے اس test tube جس میں ammonia gas موجود ہوتی تو white fumes of ammonium chloride سے نکل ہو گیا تو ہم نے یہاں test perform کی hydrogen gas carbon dioxide gas اور ammonia gas کے لئے